ٹولز کے ذریعے پروڈکٹ ہنٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ ٹولز ہوتے کیا ہیں؟ ڈی ایس ایمازون کوک ویو کیا ہے؟ اس کو کیسے انسٹرال کرتے ہیں؟ اور آپ اس سے پروڈکٹ ہنٹنگ میں کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھئے گا اور نوٹس ضرور بنائی گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج ہم اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ ویڈ ٹولز کے دوسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یور لکی ون کہ آپ اس چینل پر موجود ہیں جس کی ہر ویڈیو آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے آپ کو کچھ شکھانے کے لیے ہوتی ہے آپ کی لائف میں کچھ بیٹرمنٹ کے لیے ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں کیا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹولز کیا ہوتے ہیں ٹولز کیوں یوز کرتے ہیں اور ڈی ایس ایمازون کوک ویو کیسا ٹول ہے اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں اور آپ لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں کہ ٹولز کیا ہوتے ہیں دوستو ٹولز ایسے سوفٹوئر ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ کو تھوڑا سا فاسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ایککوریٹ کرتے ہیں سوفٹوئر ہیں یہ آپ کی کوئی ویبسائٹ کا کوئی فنکشن بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی کوئی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ آپ کی کوئی ایپ بھی ہو سکتی ہے جس کی مدد سے آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں یا پروڈکٹ ہنٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سب جو سوفٹوئر ہیں ان کو ٹولز کہا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹولز کیوں یوز کرتے ہیں دوستو ٹولز یوز کرتے ہیں اپنا ٹائم بچانے کے لیے ٹولز یوز کرتے ہیں تیزی سے کام کرنے کے لیے ٹولز اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کے کام میں غلطی کا امکان کم ہو اور آپ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرسکیں چونکہ آج کل کمپیٹیشن کا دور ہے آج کل آپ نے بہت زیادہ کمپیٹیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اگر آپ مینولی کام کریں گے تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو نمبر ٹوئنٹی سیمن تک کلاس نمبر ٹوئنٹی سیمن تک جو اپنا کورس ہم نے لانچ کیا ہے اس میں ہم نے مینول پروڈک ہنٹنگ کو ڈسکس کر لیا تھا کمپیٹ ہو چکی تھی اب جو ہماری ویڈیو نمبر ایٹ تھی اس میں ہم نے سب سے پہلے ایک ٹولز آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا نام تھا اوئیس آرڈن کے نام سے آن لائن سیلر آرڈن کے نام سے آن لائن سیلر آرڈن کیا ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے کیسے انسٹال کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم ویڈیو نمبر ایٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ تھامنل ہے اس ویڈیو کا آپ اس کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے پروڈک ہنٹنگ ویڈ ٹولز کی جو کلاسز ہیں اس میں آپ کو بہت مدد دے گا تو اب بات کرتے ہیں دوستو ڈی ایس ایمازون کوک ویو کیا ہے اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں اور ہم لوگ اس سے کیسے کام لیتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اب ہم چلتے ہیں پرکٹیکل کی طرف جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہماری وہ شیٹ آپ کے سامنے ہے جس کو ہم کرائٹیریا شیٹ کہتے ہیں جو دوست کرائٹیریا شیٹ کو نہیں جانتے وہ یہ سمجھ لیں یہ وہ شیٹ ہوتی ہے جس میں ہم کچھ کرائٹیریا رکھتے ہیں جس میں ہم کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن اپنی ایڈ کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کسی پرودٹ کو سیلٹ کرتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہماری جو کرائٹیریا شیٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین پہ اس میں سب سے پہلے ایسن ہے پرائس ہے نمبر آف ریویوز ہیں ریٹنگ ہے برینٹ ان آؤٹ ہے ایمازون ان آؤٹ ہے ایف بی اے کتنے ہیں ایف بی ایم کتنے ہیں ویٹ کتنا ہے کسی پرودٹ کا اس پرودٹ کی ڈیمنشن کیا ہے بی اثر کیا ہے کیٹیگری کیا ہے یہ ہم نے ایک اپنا کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کسی بھی پرودٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے یہ کرائٹیریا ہم پہلے میٹ کر چکے ہیں مینولی جب ہم نے کسی پرودٹ کو مینولی ہنٹ کرنا تھا تو یہ کرائٹیریا ہم نے پورا کر لیا اس کی ہم نے اگزامپلز بھی دیکھی ویڈیو نمبر ٹونٹی سیون تک یہ ہم نے کلیر کر لیا اب ہم بات کرتے ہیں ٹولز کی یہ جو ٹولز ہے نا ایکچلی ٹولز پہ جتنا بھی آپ کام کریں گے دوستو آپ نے اس کرائٹیریا کو میٹ کرنا ہی کرنا ہے جو بھی آپ ٹولز یوز کریں گے وہ اگر اس کرائٹیریا کے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹول آپ کے کسی کام کا نہیں آج جو ہم ڈی ایس ایم آزان کوک ویو کی بات کریں گے وہ بھی اسی کے متعلق ہوگا وہ اسی کرائٹیریا کی کچھ کنڈیشنز پہ کام کرے گا پہلے وہی کام جو ہے ہم مینولی کرتے تھے اور اب وہی کام ہم ٹولز کے ذریعے کریں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو وہ کام مینولی کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد وہی کام میں آپ کو ٹولز کے ذریعے کر کے دکھاؤں گا پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار مینولی جب کرتے تھے تب ہمیں کتنا ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا تھا کتنی محنت کرنی پڑتی تھی کتنا ٹائم لگانا پڑتا تھا اب وہی کام جب ہم ٹولز کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ کتنا آسان ہو گیا اور کتنا ٹائم ہمارا بچ گیا اور کتنی تیزی سے ہم اپنے کام کو پورا کرتے ہیں تو دوستو میں ابھی آپ کے سامنے ایمازون کو اوپن کروں گا اور اب چلتے ہیں ایک پروڈکٹ کی ڈیٹیل دیکھنے اب میں نے گوگل پہ ایمازون ڈاٹ کام لکھا ہے اور میرے سامنے اپنی ویب شائٹ کی لسٹ آ جائے گی میں بڑے سمپل طریقے سے ایمازون ڈاٹ کام کو اوپن کر رہا ہوں تاکہ وہ دوست جو کہ ابھی نئے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو نیا سبسکرائب کیا ہے جو بھی نیا ایمازون سیکھنا چاہ رہے ہیں جو نئی نئی ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں جن کی سوچ ابھی بنی ہے کہ یار ہمیں بھی کچھ آن لائن کرنا چاہیے ان کے ذریعے میں بڑے سمپل سے طریقے لے کے آتا ہوں تو میں نے دوستو گوگل پہ ایمازون ڈاٹ کام لکھا کلک کیا اوکے کیا انٹر کیا تو میرے سامنے یہ ایمازون ڈاٹ کام اوپن ہو چکا ہے اب میں دوستو آپ کو ایک پروڈکٹ کی ڈیٹیل نکال کے دکھاؤں گا اور پھر وہی ڈیٹیل ہم ڈی ایس ایمازون کوئک ویو کے ذریعے دیکھیں گے پھر آپ سوچنا پھر آپ کمپیریزن کرنا کہ کتنا ٹائم بچ گیا ہمارا آپ کے سامنے میں یہاں پہ یہ جو ہماری شیٹ ہے سوری یہ جو ہمارا ایک ایریا ہے جہاں پہ ہم لکھتے ہیں جہاں پہ ٹیکس لکھتے ہیں وہاں پہ میں کچھ لکھوں گا اور ایک پروڈکٹ سامنے آئے گی کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے اور اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے اور بعد میں وہی ڈیٹیل ہم ایمازون ڈی ایس کوئی ویو سے دیکھیں گے مطلب ایمازون ڈی ایس کو کوئی یوز کرنا سیکھیں گے آپ مثال کے دور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہینڈ میڈ ایس او اے پی شوپ میں نے یہاں پہ دوستو ہینڈ میڈ شوپ لکھا اور جب میں نے اس کو کلک کیا تو میرے سامنے یہ کچھ شوپ آگئی ہیں میں نے ان میں سے کسی کو بھی رینڈم لکھلک کرتا ہوں کسی ایک کو میں کلک کر کے اوپن کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز پہ لے کے جا شکوں میں نے ان میں سے کسی ایک پہ کلک کیا دوستو اب میرے سامنے یہ پرادکٹ اوپن ہو چکی ہے دوستو اب میں اس پرادکٹ کی ڈیٹیل دیکھتا ہوں جیسے کہ یہ میرے سامنے میری کرائٹیریہ شیٹ ہے نا اس میں جتنا بھی ایسن ہے پرائیس ہے نمبر آف ریویوز ہے ریٹنگ ہے برینڈ ان ہے آؤٹ ہے ایمازون ان ہے آؤٹ ہے اس کی ڈیمنشن اس کرائٹیریہ شیٹ میں ہے اس کا کچھ حصہ اب میں مینولی دیکھوں گا اور بعد میں ہم یوز کریں گے ڈی ایس ایمازون کوئی کو جو کہ ہمارا ٹاپک تھا دوستو اب میں ایمازون پہ گیا اور یہ پرادکٹ میرے سامنے تھی اور میں نے اس پرادکٹ کو تھوڑا سا ڈاؤن سکرول کیا اور ڈاؤن سکرول کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آیا ہے پرادکٹ ڈیٹیلز پرادکٹ ڈیٹیلز میرے سامنے آیا ہے آپ نے دیکھا میں نے پرادکٹ کو اوپن کیا تھوڑا سا نیچے ڈاؤن سکرول کیا نیچے میں آیا تو میرے سامنے پرادکٹ ڈیٹیلز سامنے آ گئی اور یہاں پہ ہے پیکج ڈیمنشن کہ جو آپ کی پرادکٹ ہے اس کی ڈیمنشن کیا ہے اس کا ویٹ کیا ہے آئیٹم موڈل نمبر آ گیا یو پی سی آ گیا مینفیکچرر آ گیا ایسن آ گیا ہم نے اس کی ریٹنگ بھی آ گئی یہ چیزیں میں نے اس پرادکٹ کو اوپن کر کے میں نے نیچے ڈاؤن موڈ کر کے سکرول کر کے میں نے اس پرادکٹ کو اوپن کیا اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی اب ذرا یہ ساری ڈیٹیلز ہم ایک ٹول کے ذریعے کرتے ہیں پھر آپ خود دیکھنا کہ ٹول آپ کے کام کو کتنا آسان بناتے ہیں میں دوستو شروع سے لے کر آتا ہوں یہاں پہ میں نے گوگل کو اوپن کیا اور دوستو ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو ہمارا ڈی ایس ایمازون کوک ویو ہے نا بیسیکلی یہ ہمارے گوگل کروم کی ایک ایکسٹینشن ہے گوگل کروم کی ایک ایکسٹینشن ہے جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ گوگل کروم کا حصہ بن جاتا ہے اور وہاں سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو ایکسٹینشن آتی کہاں سے ہے ایکسٹینشن ڈکھی کہاں بیجاتی ہے جب یہ انسٹال ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ انسٹال ہو چکی ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اب یہ کام کر رہی ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اب یہ کام نہیں کر رہی تو دوستو اب ذرا سکرین پہ دیکھنا میرا کرسر غور سے آپ دیکھیں یہ موو کر رہا ہے اب جہاں پہ میرا کرسر ہے اس وقت آپ دیکھیں وہاں پہ ایکسٹینشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پہ ایکسٹینشن نظر آ رہا ہے میں اس کرسر کو تھوڑا سا ڈاؤن موگ کرتا ہوں دوبارہ میں اوپر لے کے جاتا ہوں اور دوبارہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ جب میں نے ایک ایمج کے اوپر لے کے گیا تو وہاں پہ ایکسٹینشن مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو کلک کرتا ہوں جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں ایکسٹینشن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں نیچے کیپا ایمازون پرائس ٹریکر ہے اور اس کے نیچے ہے آن لائن سیلر آرڈن کیپا پہ تو ہم تھوڑی دیر بات بات کریں گے لیکن آن لائن سیلر آرڈن پہ ہم بات کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دوستو کہ یہاں پہ دو ایکسٹینشن انسٹال ہو چکی ہیں یہاں پہ جب میں نے ایکسٹینشن پہ کلک کیا تو مجھے یہاں پہ دو نام نظر آ رہے ہیں ایک کیپا نظر آ رہا ہے اور دوسرا آن لائن سیلر آرڈن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دو ایکسٹینشن انسٹال ہو چکی ہیں یہاں پہ ایک بات اور بھی ہمیں پتا چل رہی ہے کہ یہاں جو ہم نے ایکسٹینشن انسٹال کی ہیں جب یہ ہمارے پاس یہ آئیکن پہ کلک کریں گے تو جتنی بھی ایکسٹینشن ہم نے انسٹال کی ہیں وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ جائیں گے لیکن دوستو سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پہ ڈی ایس ایمازون کوئک ویو نظر نہیں آ رہا کیوں نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ وہ ہم نے انسٹال نہیں کیا ابھی آپ کے سامنے میں انسٹال کرتا ہوں دوستو گوگل پہ میں لکھتا ہوں ڈی ایس ایمازون کوک ویو ڈی ایس ایمازون کوک ویو میں نے گوگل پہ لکھا اور میں نے انٹر کا بٹن پریس کر دیا اب گوگل خود ہی مجھے نکال کے دے دے گا خود ہی سرچ کر کے دے دے گا ڈی ایس ایمازون کوک ویو کو اور وہ میرے سامنے آ جائے گا دوستو یاد رکھے گا یہاں پہ میں نے ڈی ایس ایمازون کوک ویو آپ کے سامنے لکھا آپ چاہتے تو آپ ڈی ایس کوک ویو ایکسٹینشن بھی لکھ سکتے تھے ڈی ایس کوک ویو ایکسٹینشن بھی لکھ سکتے تھے تو بھی یہ آپ کے سامنے ریزلٹ آنے تھے میں نے شورٹ لیس کا نام لکھا تو یہ میرے سامنے آ گیا اب دیکھیں جب میں نے ڈی ایس ایمازون کوک ویو لکھا یا آپ ساتھ کوک ویو ایکسٹینشن بھی لکھ سکتے تھے جیسے میں یہاں پہ ایکسٹینشن کا لفظ ایڈ کرتا ہوں تو بھی یہی ریزلٹ آنے تھے تو دوستو جب میں نے یہ یہاں پہ لکھا تو بھی آپ دیکھیں میرے سامنے وہی ریزلٹ ہیں اب یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہے ڈی ایس ایمازون کوک ویو یہ میرے سامنے ہے اب میں اس کو دوستو کلک کرتا ہوں میں نے اس کو آپ کے سامنے کلک کر دیا اور یہ میرا جو کرسر ہے یہ میرا موو کر رہا ہے یہ موو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ویٹ کرو اب یہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا آپ بھی جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بھی کچھ سیکنڈ بعد یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا میں دوبارہ بتا رہا ہوں میں نے گوگل پہ لکھا ڈی ایس ایمازون کوک ویو اور جب میرے سامنے لسٹ آئی پہلے نمبر پہ ڈی ایس ایمازون کوک ویو تھا میں نے اس کو کلک کر دیا اور میرے سامنے یہ دوستو کروم ویب سٹور میں سے ایکسٹینشن ڈی ایس ایمازون کوک ویو میرے سامنے اوپن ہو رہی ہے اب میرے سامنے ڈی ایس ایمازون کوک ویو ایکسٹینشن جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے اور دیکھیں یہاں پہ ایک چیز آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ لکھا ہے ڈی ایس ایمازون کوک ویو اور اس کے نیچے یہ دوستو اس کے سٹارز ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے چار لاکھ سے زیادہ یوزر اس کو یوز کر رہے ہیں چار لاکھ سے زیادہ یوزر اس کو یوز کر رہے ہیں اور میں اس کی اگر پیج پہ ڈیٹیل پہ جاؤں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں وہ مجھے بتاتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا دوستو ابھی میں اس کے فنکشن پہ نہیں جاتا پہلے میں آپ کو انسٹال کرنا بتا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں لکھا نظر آ رہا ہے ایڈ ٹو کروم یہ جہاں پہ میرے کرسر ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایڈ ٹو کروم کہ آپ اس کو گوگل کروم میں ایڈ کیجئے ابھی تک ایڈ نہیں ہوا ابھی تک ایڈ نہیں ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ایڈ ٹو کروم اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں وہ چیکنگ آ رہا ہے یہ یہاں پہ ایک نیا سکرین میرے سامنے باکس اوپن ہوا اس پہ لکھا تھا ایڈ ایکسٹینشن کہ آپ اس ایکسٹینشن کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جی بالکل میں کرنا چاہتا ہوں اس کو تو میں ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پہ چیکنگ نظر آ رہا ہے پہلے میں نے اس کو ایڈ کروم پہ کلک کیا ایڈ کروم پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ چیکنگ میرے سامنے چیکنگ کا پروسس چل رہا ہے اب یہ کروم اس کو چیک رہا ہے اب اس کی آن لین چیکنگ ہو رہی ہے اب اس کی آن لین انسٹالیشن ہو رہی ہے اور جب یہ انسٹالیشن کا پروسس مکمل ہو جائے گا پھر آپ دیکھنا پھر یہاں پہ کیا چینج آتا ہے جہاں پہ پہلے ایڈ ٹو کروم لکھا ہوا تھا جب میں نے وہاں پہ کلک کیا چیکنگ جہاں پہ میرا کرسر ہے یہاں پہ چیکنگ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک تھوڑی سی سکرین اور چینج ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کو ملے گا اور پھر وہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہمارا ڈی ایس کوئی کیو جو ایکسٹینشن تھی کیا وہ انسٹال ہو چکی ہے یا ابھی اس کا انسٹال ہونا باقی ہے جی دوستو تو آپ نے دیکھا یہاں پہ آ رہا ہے ریموو فرام کروم جہاں پہلے ایڈ ٹو کروم تھا اب وہاں پہ آ رہا ہے ریموو فرام کروم کہ آپ اس کو کروم سے ریموو کر دیں ریموو تو تب ہی کرنا ہے نا جب ایڈ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈ ہو چکی ہے پہلے جب ایڈ نہیں تھی ایڈ ٹو کروم اب یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے تو اب یہاں پہ ہے ریموو فرام کروم اب ذرا دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ ہماری ایکسٹینشن ہوتی ہیں یہ جہاں پہ میرا کرسر ہے آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ ایکسٹینشن کا لفظ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ ایکسٹینشن ہوتی ہیں کیا ہماری ڈی ایس ایم آدان کوک ویو یہاں پہ آ چکا ہے کلک کرتا ہوں دوستو دیکھئے پہلے نمبر پہ ڈی ایس ایم آدان کوک ویو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسٹال ہو چکا ہے کیپا پہلے ہی بھی آپ کو بتایا کہ کیپا ہم نے انسٹال کیا ہے بات بعد میں کریں گے اس پہ آن لائن سیلر آڈن اس پہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے ویڈیو نمبر 28 میں کلاس نمبر 28 میں ہم نے بات کر لی ہے آج ہم بات کریں گے ڈی ایس ایم آدان کوک ویو کی دوستو اس کا وہی کام ہے جو آپ نے پرادک کو اپن کیا اور جب میں سکرول کر کے نیچے آیا جہاں پہ یہ میرے سامنے پرادک تھی میں نے اس کو اپن کیا یاد ہے نا میں نے سوپ کو اپن کیا تھا جب میں نے سوپ کو اپن کیا اور جب میں نیچے آیا تو میں نے یہاں سے سارے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں اور ان ڈیٹیلز کو دوستو میں آپ نے وہاں پہ کریٹیریا شیٹ میں بھی پٹ کر سکتا ہوں تو چلیے کرتے ہیں اگزمپل کے طور پر سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ہمارا اسن ہے تو میں نے اس کے اسن کو یہاں سے کاپی کیا اور دوستو وہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا دوستو ایک چیز ہو گئی اور دوسری دوستو اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائس یہاں پہ ہے اور پرائس بھی میں نے یہاں پہ پیسٹ کر لی اور دوستو گر آپ نمبر آف ریویوز کی بات کریں تو یہاں پہ نمبر اف ریوز کتنے ہیں تین ہزار دو سو انشٹھ ہیں میں نے اس کو کاپی کیا اور دوستو میں نے نمبر اف ریوز پہ پیسٹ کر دیا اس کے بعد ہے ریٹنگ دوستو آپ کے سامنے آ رہی ہے فور پوائنٹ سکس اور میں نے یہاں پہ فور پوائنٹ سکس یہاں پہ میں نے لکھ دی ہے دوستو اب میں اگر اس کی پروڈکٹ ڈیٹیل کی بات کروں تو یہاں پہ یہ اس کا ویٹ میرے سامنے نظر آ رہا ہے میں نے اس کے ویٹ کو کاپی کیا اور ایز ایٹ ایز میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد دوستو یہ ہے اس کی ڈیمنشن یہاں پہ میں نے اس کی ڈیمنشن کو کاپی کیا اور اس کی ڈیمنشن کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اب میں نے دوستو اس کی بیسٹ سیلر رینگ کو کاپی کیا یہ ہے تھرٹین تھوڈنڈ ایٹھ ہنڈڈ سیونٹی ایٹھ میں نے اس کو کاپی کیا اور دوستو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اس کے بعد ہے دوستو اس کی کیٹیگری تو اس کی کیٹیگری ہے بیوٹی اور پرسنل کیئر اور بیوٹی اور پرسنل کیئر کو میں نے دوستو یہاں پہ کاپی کیا اور یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا اب ذہا آپ دیکھئے گا اس کرائٹیریا میں ہمارے پاس گیارہ کنڈیشن سی الیون کنڈیشنز آردیر لیکن اس میں سے آٹھ کنڈیشنز میں نے مینولی یہاں پہ دیکھ کے پٹ کر دی ہیں اب یہی کام دوستو ہم ڈی ایس ایمازون کوک ویو سے کریں گے اور ایسے کریں گے کہ یہ جو ہم نے اتنی دیر لگائی ہے یہ سیکنڈ بھی ہوگا ایک سیکنڈ میں ہمارے سامنے ہوگا ذرا دیکھئے گا کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے ہے ایک ایمازون کا پیج اور یہ دیکھیں چار پروڈکٹ میرے سامنے ہیں دیکھیں آپ کو ڈی ایس ایمازون کوک ویو کیسے آپ کو ڈیٹیل بتاتا یہ جو ڈی ایس ایمازون کیو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ میں نے کلک کر دیا تھا اس کا کلر بلو ہو چکا تھا پن ہو چکا تھا ایکٹیو ہو چکا تھا اب جب ہم نے یہاں پہ ڈی ایس ایمازون کیو کو ایکٹیو کر لیا ہے انسٹرال کر لیا ہے اب اس کا کمال دیکھئے گا یہ میرا جو کرسر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی میں اس کے اوپر لے کے آتا ہوں دیکھیں جیسے ہی میں اس کے اوپر لے کے آیا اس نے ساری کی ساری ڈیٹیل فوراں سے مجھے دکھا دی ساری کی ساری ڈیٹیل فوراں سے مجھے دکھا دی یہی تھی نا آپ کو یاد ہے جب ہم نے اس کو اوپن کیا تھا اوپن کر کے ہم ڈاؤن گئے تھے اور ڈاؤن جا کے ہم نے ساری ڈیٹیل لکھی تھی اور یہ شیٹ آپ کے سامنے ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ لکھی تھی لیکن یہاں پہ دوستو یہ دیکھیں جب ہم صرف اس کے اوپر کرسر لے کے آئے ہیں جب ہم اس کے اوپر کرسر لے کے آئے ہیں تو اس نے یہ سارا کچھ ہمیں فوراں سے بتا دیا ہے یہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں آپ کسی اور پہ لے کے میں تھوڑا سا اور موو کرتا ہوں یہ دیکھیں میں ڈان موو کر رہا ہوں میں اس کے اوپر لے کے آتا ہوں جب میں کسی اور کے اوپر لے کے آیا تو اس پہ بھی جیسے ہی میں کرسر اس کے اوپر لے کے آیا اس نے فوراں سے ساری کی ساری ڈیٹیل مجھے دکھا دی ہے یہ ہے آپ کا ڈی ایس ایمازون کوک ویو ڈی ایس ایمازون کوک ویو کا فنکشن یہ ہے کہ جو اس کی ڈیٹیل ہے جس میں اس کی پروڈرٹ کا ویٹ ہے جس میں اس کی پروڈرٹ کی ڈیمینشن ہے جس میں اس کا ایسن ہے جس میں اس کا بیسٹ سیلر رینک ہے جس میں اس کی نمبر آف ریویوز ہیں جس میں اس کی ریٹنگ ہے یہ سب کچھ آپ کو ایک صرف کرسر اس کے اوپر لے کے آنے سے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے یہ ہے آپ کا ڈی ایس ایمازون کی کیو کتنا ٹائم سیو ہوتا ہے آپ کا صرف ایک ٹول سے کتنا آسان ہے آپ کا اس کو انسٹال کرنا کتنا آسان ہے آپ کا اس کو یوز کرنا سمپل آپ نے گوگل پہ جا کے لکھا ڈی ایس ایمازون کی کیو آپ کے سامنے آگیا آپ نے اس کو انسٹال کیا اور جا آپ نے اس کو ایکٹیو کر دیا اور جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ اوپن کرتے ہیں دوستو تو وہ فوراں سے اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل آپ کے سامنے نظر آ جاتی یہ دیکھیں اب مثال کے طور پر میں دوبارہ سے کوئی اوپن کرتا ہوں اگزامپل کے طور پر تاکہ چیزیں مزید کلر ہو جائیں تو دوستو اب میں کوئی بھی پروڈکٹ اوپن کرتا ہوں تو دیکھیں ہر پروڈکٹ کی میرے سامنے وہ دکھائے گا جب بھی میں کسی پروڈکٹ کو لے کے آوں گا کسی پروڈکٹ کو یہاں پہ اوپن کروں گا تو وہ آپ کو دکھائے گا اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں دوستو یہاں پہ مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھا بی بی ٹائز بی بی ٹائز میں لکھتا ہوں میرے سامنے یہ بی بی ٹائز آ گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی ٹائز پہ بھی یہ کام ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو میں اس کے اوپر کرسر لے کے آئے لیکن یہ بھی دکھا نہیں رہا کیوں کیونکہ یہ پیج ابھی تک لوڈ ہو رہا ہے ابھی کمپلیٹلی لوڈ نہیں ہوا جب کمپلیٹلی لوڈ ہو جائے گا تو ہمیں دکھا دے گا یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کرسر لے کے آیا اور جیسے ہی میں لے کے آیا اس نے مجھے ڈیٹیل دکھا دی یہ دیکھیں یہ میرے سامنے اس کی ڈیٹیل اوپن ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس ڈیٹیل کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اگزامپل کے طور پر دوستو میں اس کو یہاں پہ نوٹ کر لیتا ہوں تاکہ میری پریکٹس بھی ساتھ ہو جائے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر لے کے آیا اس کے یہاں پہ پر پرادکٹ ڈمائی لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے جب آپ کرسر یہاں سے ہٹا لیں گے تو یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ نظر آنا بند ہو جائے گا دوستو یہاں پہ یہ اس کی ڈیٹیل میرے سامنے تھی تو میں ایسا کرتا ہوں کوئی نہ ہوئی ایسی پرادکٹ لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سیکھنے کو ملے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا ایسا میرے سامنے ہے میں نے اس کا ایسا میرے سامنے کاپی کیا اور اس کے اوپر یہاں پہ دوستو میں نے پیسٹ کر دیا یہ آپ پرٹس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی کلیر ہو جائے آپ دیکھیں یہ دوستو اس کے اوپر میں لے کے آیا یہ اس کا میرے سامنے یہ اس کی دیمینشن ہے اس کی دیمینشن کو میں نے کاپی کیا اور میں نے اپنی شیٹ میں دوستو پیسٹ کر دیا دیمینشن پیسٹ ہو گئی اس کے بعد دوستو دوبارہ میں اس کے اوپر آیا اور یہ دیکھیں نیچے اس کا ویٹ ہے میں نے اس کے ویٹ کو کاپی کیا اور یہاں پہ میں نے ویٹ والی جگہ پہ دوستو پیسٹ کر دیا ویٹ والی جگہ پہ میں نے پیسٹ کیا اور دوستو اس کے بعد ہے یہاں پہ اس کا بی ایس ایر یہ میں نے اس کا بی ایس ایر کاپی کیا اب میں دوبارہ سے دوستو اس کی کیٹیگری دیکھتا ہوں جب میں کرسر لے کے آتا ہوں جتنی بار مردی میں اس کے اوپر کرسر لے کے آؤں یہ بالکل مائنڈ نہیں کرتا یہ مجھے فوراں سے ریزرل دکھاتا ہے ٹائز اینڈ گیمز کو میں نے کوپی کیا اور دوستو ٹائز اینڈ گیمز میں نے یہاں پہ اس کی کیٹیگری کے جگہ پہ پیسٹ کر دیا آپ دیکھیں اس کا اور کیا رہ گیا دوستو اس کی یہاں پہ مجھے اور کیا نظر آ رہا ہے میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں پہ اس کا کیا نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ اس کی ریٹنگ نظر آ رہی ہے دوستو اس کی یہاں پہ ریٹنگ ہے اس وقت دو سو تیتیس اس کے نمبر ٹو ہنڈر تھرٹی تھری اس کے نمبر آف ریویوز ہیں تو میں نے اس کے ٹو ہنڈر تھرٹی تھری نمبر آف ریویوز نوٹ کر لیے اور اس کے بعد دوستو اس کی جو ہے میرے سامنے ریٹنگ 4.2 اوٹ آف 5 دوستو میں نے 4.2 اوٹ آف 5 لکھ دی ہے ذرا دیکھیں دوستو کتنی مدے کی بات ہے سوری 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 دوستو 4.2 میں نے پرائز والی جگہ پہ لکھ دی میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور ریٹنگ والی جگہ پہ میں نے پیسٹ کر دیتا ہوں میں ابھی انسان ہوں گلتی ہو جاتی ہے لیکن گلتی پہ آپ نے قائم نہیں رہنا گلتی کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے دوستو اس کے بعد ہے اس کی سمپل سی پرائز تو میں اس کی پرائز یہاں پہ اس کو اپن کر کے اس کو نوڈ کر لیتا ہوں ذرا دیکھئے گا کتنی چیزیں تھیں ہمارے پاس جو ہم نے کتنی چیزیں تھیں ہمارے پاس جو ہم نے اتنی ڈیٹیل سے نیچے جا کے دیکھنی تھی لیکن یہ جو کوک ویو ہے نا یہ دوستو اس نے ایک سیکنڈ میں ہمیں یہاں پہ جب اس کے اوپر کرسر لے کے آئے تھے تو اس نے ہمیں فوراں سے دکھا دیا تھا جتنی بار آپ مرضی کرسر لے کے آئیں یہ بالکل مائن نہیں کرتا یہ فوراں سے آپ کو دکھا دیتا ہے جتنی مرضی پرائز پر آپ لے کے آئیں یہ آپ کو فوراں سے دکھا دیتا ہے یہ دیکھیں جہاں بھی میں موو کرتا ہوں مجھے دکھاتا جاتا ہے یہاں پہ دوستو میں نے یہ جو میری کرائیٹیریا شیٹ ہے یہاں پہ پہلے میں نے ایک پرادکٹ کو مینولی کیا اس کے بعد دوستو میں نے دوسری پرادکٹ کو کوئی سی بھی پرادکٹ لے کے اس کو میں نے ٹول کے ذریعے کیا دیکھیں جو چیز میں نے مینولی دیکھی وہی میں نے ٹول کے ذریعے دیکھی اور ٹول میں میں نے فوراں سے میں نے یہاں پہ ڈن کر دیا تو یہ تھا ہمارا آج کا ڈی ایس ایمازون کویک ویو جو کہ آپ کو ایسن نمبر آف ریوز ریٹنگ ویٹ ڈیمینشن بی ایس آر کٹیگری ایک سیکنڈ سے بھی پہلے آپ کو دکھا دیتا ہے اور اس کی بیس پہ آپ فوراں فیصلہ کر دیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر میں اس کی اوپر لے کے آتا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کا بی ایس آر کیا ہے تو مجھے فورم پتا چل گیا اس کا بی ایس آر بہت اچھا ہے میں اس پرادکٹ کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے میں اس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں بلکہ جتنی دیر میں آپ نے ایک پرادکٹ دیکھنی تھی دوستو آپ اتنی ہی دیر میں یہاں پہ دس پرادکٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے اوپر لے کے آیا مجھے ڈیٹیل اس کی سامنے نظر آگئے یہاں پہ بھی بی ایس آر ہے اس کی ڈیمنشن ہے اس کا ویٹ ہے بے شمار یہاں پہ چیزیں وہی ہیں جو ہمیں وہاں پہ نظر آتی تھی تو اس طرح بجائے یہ کہ آپ مینولی دیکھتے مینولی ٹائم بہت لگتا تھا لیکن ہم نے آپ کی لئے محنت کی ویڈیوز بنائی آپ کو سمجھایا اب ہمارا کام تیز ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے سپیڈلی ہو رہا ہے ایکٹیف ہو رہا ہے اور یقیناً دوستو آپ نے ضرور سکھا ہوگا کہ آپ کا ڈی ایس ایم آزون قوک ویو کیسے کام کرتا ہے اور آپ نے اپنی اس کریٹیریا شیٹ میں اس کو کیسے پڑ کرنا ہے جو بھی آپ کا اس کو دیکھنے کے بعد question ہوگا یا جو بھی آپ فیڈبیک دینا چاہیں ہمارے اس نمبر 03476406161 پہ آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ موبائل کو اپن کریں ویڈیو بنائیں اور بتائیں کہ آپ نے کونسی ویڈیو دیکھی کیا فیڈبیک تھا کیا question تھا کیا کہنا چاہتے تھے آپ ہمیں اور ہم آپ کی ویڈیو شامل کریں گے اپنے چینل پہ تو نیکس ویڈیو تک کے لیے دوستو اللہ حافظ ایک اور ٹول کے ساتھ ایک اور ٹکنیک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ